اسلام علیکم کوہنو ریجنل نیوز کے ساتھ میں ہوں جیہ راجہ سب سے پہلے ہیڈ لائنز بھکر کی تحصیل منکیرہ میں نوجوان کے حلاقوں پر لوہاکیم کا پولیس کے خلاف احتجاج لاش جنگ بھکر روڈ پر رفت کر سڑک بلوک کر دی ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب بھکر کی تحصیل منکیرہ میں ایکسیڈنٹ کے باعث نوجوان زندگی کی بازی ہار کیا جبکہ پولیس نے روایتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی کاروائی نہ کی جس پر لوہاکیم نے اہل علاقہ کے ہمراہ پولیس کے اس روئی کے خلاف شدید احتجاج کیا اور لاش جنگ بھکر روڈ پر رکھ کر روڈ کو بلوک کر دیا منکیرہ سے کوہنور نیوز کے نمائندے رانہ شبیر کے مطابق قرم حسین کا سولہ دن کب موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جسے شدید زخمی حالت میں ملتان نشتر ہسپتال ریفر کیا گیا تھا لیکن سولہ دن موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار کیا لوہاکین کے مطابق جب قرم حسین کو ملتان ریفر کیا گیا تو اس مقدمے کا مدعی بھی ان کے ہمرا ملتان چلا گیا تھا اور بعد میں پولیس نے خود مقدمے کا مدعی بن کر ملزمان سے ساز بازی کی اور انہیں بری کر دیا احتجاج ہونے پر ڈی ایس پی امیر عبداللہ خان موقع پر پہنچ گئے جبکہ ڈی پیو رائے اجاز نے لوہاکین سے کہا کہ وہ تمام واقعے کی خود انکوائری کریں گے اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے گی انہوں نے ایس ایچ او تھانا ہیدر آباد کو ہدایت کی کہ وہ اپنی نگرانی میں لاش کا پوسٹ موٹم کروائیں